ملتا ہے کہ اسلام علیکم و منع ویلکم بیک ڈو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں پائنے پل کیک کے ریسیپی جس کا ہم ویڈاوٹ آون بنائیں گے اور آون میں بھی بنائیں گے اور ہم اس کا پائنے پل جیل بھی بنائیں گے جو کہ بزار سے بہت ایکسپینسی ملتا ہے تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا پائنے پل جل بنائیں گے اس کے لئے آپ نے ایک پین میں لینا ہے دو سو ہیمل پائنے پل جوس پھر اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ون ٹیبل سپون کورن فلور اور پھر اس دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو کورن فلور کے لمس ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ بالکل سمود ہو جائے اس طرح سے اس کے بعد پھر آپ نے اسے فلیم پر رکھنا ہے میلڈیم فلیم پر اور آپ نے اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ بالکل تھک کنسسٹنسی کا ہو جائے ساتھ اس میں ڈال دینا ہے تین ٹیبل سپون چینی اور بس پھر آپ نے پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جیل میں ہو گیا تھا تو پھر میں نے حضبے ضرورت میں نے اس میں ڈال دیا ییلو فوڈ کلر وہ کلر لانے کے لیے اور یہ بس ہی ہمارا جیل رہ دی گیا مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے کہ کلر کہیں رہنا جائے اس کے بعد پھر آپ نے اسے کر لینا ہے فلیم سے ریموو اور آپ نے اسے اچھے طرح سے تھنڈا کر لینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو اب سمپلی ہم اس طرح کے پولیتھن بیگ میں اسے فیل کر لیں گے اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں تو آپ اس طرح کے پولیتھن بیگ جیوز کر سکتے ہیں تو اسے ربا بینٹ سے سیکیور کر کے آپ فریج میں رکھ دیں جب تک ہمارا کیک بیک ہو جائے اور پوری طرح سے ریڈی ہو جائے اب ہم کیک کا سپنج بنائیں گے سپنج کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ میدہ یہاں پہ میں نے چھان کی یوز کی ہے آپ نے بھی چھاننا ہے اس پہ آپ نے ون ٹی سپون بلیکن پاروڑ ڈال دینا ہے اور ون فورت ٹی سپون یعنی ایک چتھائی چمچ نمک اور پھر اس سبی چیزوں کو اپنے اچھی طرح سے کر دینا ہے مکس اور مکس کر دینا ہے اور جب ہاں سائٹ پہ رکھ دینا پھر آپ نے ایک بال میں لینا ہے تین انڈے انڈے روم ٹیمپریچر پر ہیں فریج کے تھنڈے ایکس نہیں ہے پھر آپ نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ انڈے ہیں یہ ببلی ببلی سے ہو جائیں گے اس طرح سے پھر آپ نے بیٹنگ کو وہیں پہ سٹاپ کر دینا ہے یہاں پہ میرے پاس ایک کپ چینی چینی کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے انڈوں میں ڈالنا ہے اور میڈیم سپیٹ پہ بیٹ کرنا ہے کہ چینی اچھے طرح سے ڈیزول ہو جائے تھوڑی تھوڑی چینی ڈال لیا اور بیٹ کرنا ہے پھر تھوڑی سی ڈال لیا پھر میڈیم سپیٹ پہ بیٹ کرنا ہے اسی طرح سے سارے چینی آپ نے یوز کر لینا ہے اور یہ مکسر اس طرح کا فروڈی اور فلوفی ہو جائے گا بس پھر یہ جب اس طرح کا ہو جائے تو آپ نے بیٹنگ کو وہیں پر سٹاپ کر دینا ہے اگر زیادہ بیٹ کریں گے تو انڈے پھٹ جائیں گے تو یہاں پر ایک دفعہ سکریپ کر لیں سپیٹ چلہ سے اور یہاں پر میں ڈالوں گا جو میڈے والا ہم نے مکسر بنایا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا اور کٹ این فال میسٹ سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے بڑے پیار سے اور بڑے مطبع آرام آرام سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے تیزی سے مکس نہیں کرنا اور اگر آپ میں جائلنا پڑی نیو ہے تو میک شور کہ آپ سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن پر بھی ضرور پیس کریں تاکہ جب بھی میری نوویڈو ہے سب سے پہلے آپ کے بلک میں بھی نوٹیفیکیشن پہنچیں اور یہ بھی بلکل فری ہے تو یہاں پر بیٹر ریڈی ہو گیا اس پہ میں ڈال دوں گا ون فورت کپ آئیل ویشٹیبل آئیل ریفائنڈ آئیل کینول آئیل آپ یوز کر سکتے ہیں آلیو آئیل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو بس پھر آئیل ڈال کی بھی آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اور یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے ریمیمبر ریمیمبر ہم نے یہاں پہ کوئی ایسنس یوز نہیں کیا اس کے بعد یہاں پر میرے پاس سیون انچیز کا گریس کیا وہاں مولڈ ہے میں نے اسے آئل سے گریس کیا اور میں نے اس پر بٹر پیپر لگا دیا اور اس پہ بیٹر ڈال دیں گے بیٹر ڈالنے کے بعد اس سے ہم لوگ ٹیپ کر دیں گے اچھا ٹیپ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایر ببلز ہوتا ہے وہ ریمیوو ہو جاتے ہیں پانچ سے چھے دفعہ پہ زور زور سے اسے ٹیپ کرنے تاکہ ایر ببلز ریموو ہو جائیں تو ہم اسے ویڈاوٹ اول بنائیں گے تو یہاں پر ایک پتیلے کے بٹم میں اس طرح کا وائر ریک یا کوئی سٹیل کی کٹوری الٹی کر کے رکھ دیں گے اور اسے کور کر کے میڈیم فلیم پر پانچ منٹ کے لئے گرم کر لیں گے پانچ منٹ بعد ہم اس پہ بیٹر رکھ دیں گے اور کور کر دیں گے اور جو چاولوں جس آگ پر ہم چاولوں کو دم دیتے ہیں اس دم آگ پر آپ نے اسے پینتالیسے پچاس منٹ تک بیٹ کر لینا اور اگر آپ اسے اون میں بیٹ کرنا چاہیں تو آپ 180 ریگری سیلسیس پر اون کو پہلے دس سے پندرہ منٹ کے لئے گرم کریں اس کے بعد پینتالیسے پچاس منٹ تک آپ سیم ٹیمپریچر پر اسے بیٹ کریں گی ہر اون ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ ویری کر سکتے آپ کا اون کیسا ہے یہاں پر میرا کیک 45 منٹ میں بیٹ ہو گیا تھا تو یہاں پر میں نے اسے ایک گھنٹہ ایسے ہی روم ٹیمپریچر پر تھنڈا گیا تھا اس کے بعد میں اسے مولٹ سے نکال رہا ہوں باہر اس کے بعد کیک کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں اسے دو لیئرز میں کٹ کر لیا آپ رہیں تو تین لیئرز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جہاں پر میرے پاس پائنیپل کا جو ٹین ہوتا ہے اس میں نے پائنیپل اور سیرپ کو مطلب نکال لیا اس کا جو سیرپ ہوتا ہے اس سے میں اس کے کو سوک کروں گا کے کو سوک کرنے بعد اس پر لگائیں گے ویپنگ کریم تقریبا جہاں پر میرے پر ٹھنڈی چیلڈ ویپنگ کریم تھی ڈھائی سو گرام اس سے میں بیٹ کر لیا اس کے بعد پر سلائس لگائیں گے آپ لگا سکتے ہیں حضر منشا جتنے آپ کو ضرورت ہے اتنے آپ لگائیں اس کے بعد میں تھوڑی سا کریم لگا رہا کیونکہ وہ ہمارے کے نصر کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے سیکنڈ لیئر رکھی سیکنڈ لیئر کو سوک نہیں کرنا اس کے اوپر پھر پورے کو کر لینا ہے کفر اگر آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کرتے تو میک شور کہ مجھے ماں پر فالو کریں میں ماں پر اپنے سارے پروڈکٹ سی لنک شیئر کرتا ہوں اور جو میں یوز کرتا ہوں وہ بہت سارے لوگ کہتے کہ سائٹ کو ہم لوگ ایون آٹ کیسے کریں تو یہ سیلکون سپیچولا اس سے بہت اچھی طرح سے سائٹ ایون ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ نے سمودھ کر لینا ہے میں نے اس اوپر ستنا سمودھ نہیں کیا کیونکہ مجھے پھول بنانے تھے اس کے بعد پھر کیک بار پہ شفت کر لینا کیک بار پہ شفت کرنے کے بعد میں نے تھوڑی سی کریم میں یلو فوڈ کلر ملا لیا تھا تاکہ مائل سا یلو کلر آجائے کیونکہ ہم نے اس پر ریزیٹس بنانے اسی وجہ سے یہاں پر یہ ہلکا یلو سکر کلر آگیا تو اس کے بعد میں اس پائپنگ ٹپ کے اوپر نمبر نہیں لکھا ہوا تو میں آپ کو نمبر نہیں بتا سکتا اس کے بعد بس آپ نے اپنی فیوریٹ ٹائپنگ ٹپ سے آپ اس پر روزیٹس بنا لیں جتنے مرضی چاہے بنائیں اوپر بنائیں نیچے بنائیں سائڈوں پر بنائیں اس کے بعد جی بنائیں اور اس پکچر آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنی ہے تاک مجھ بھی خوشی ہوگی اگر آپ میری ریسیپ کو ٹرائی کریں گے تو اگر آپ کو ریسیپ اچھی لگ ہے تو میک شور کہ آپ اس لائک کریں شیئر کریں مجھے کمینٹ سے بتائیں کہ آپ ریسیپ بنانے آج بنانے بلکہ اب بنانے اور مجھے تو بھائی ضرور بتانے آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں کیونکہ میں آپ کی فیڈبیک تا ویٹ کرتا ہوں تو اگر آپ کو ریسیپ اچھی لگی ہے تو یہاں پر پرس کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری یہوالی ویڈیو پر دیکھیں تو میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ and take care bye bye